بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فیڈل بورڈ آف ریوینیو میں جوپ آئی ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ تقریباً یہ کتنی جوپ ہیں اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریجنل ٹیکس آفیس اسلامباد میں سٹینو ٹائپسٹ کی جابز ہیں اس کے علاوہ ریجنل ٹیکس آفیس پشاور میں سٹینو ٹائپسٹ کی اس کے علاوہ ہے اسلامباد میں جو انویسٹکیشن آئی آر آفیس ہے ڈریکٹریٹ انٹرینس میں ڈریکٹریٹ انٹرینس کراچی اسلامباد ریجنل ٹیکس آفیس کچھنا والا کارپوریٹ ٹیکس آفیس کراچی آر ٹی او ملتان اور آر ٹی او سکھر یہ تمام سٹیشنز ہیں جہاں پہ آپ کی جاب ہو جانے کے بعد یہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہوگی اب ہم بات کر کے آگے کہ کیا کوالکیشن ریکوائیڈ ہے تو سب سے پہلی پوسٹ ہے اسسٹینٹ کی جس کا بیسک سکیل فیفٹین ہے اس کے لیے گریجویشن ہونا لازمی ہے یعنی کہ آپ نے بی اے کیا ہو اور ایج لیمٹ آپ کی اٹھائیس سے لے کے تینتیس سال تک یعنی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی جو عمر ہے وہ تینتیس سال ہونے چاہیے تھرڈی تھری یئرز اس کے علاوہ آپ کو چھے ویک کا ایک بیسک آئیٹریٹریننگ کورس جو کہ NITB سے کروائے جائے گا یہ آپ کو کرنا لازمی ہوگا اگر آپ اس کو پاس نہیں کریں گے تو آپ کا جو پروبیشن پیریڈ ہے جو آپ کے بعد اس میں آپ کو نوکلی سے ٹرمنیٹ کر دیا جائے گا سیکنڈ پوسٹ ہے سٹینو ٹائپسٹ کی جس کا بی ایس پروٹین ہے اس کے لیے تعلیم انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے یعنی کہ FFSC ICS اور اس کے لیے جو منیمم سپیڈ ہے آپ کی جو شارٹ ہینڈ کی وہ ایٹی ٹو فورٹی ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو کمپیوٹر کے ٹریٹ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کو بیسک پتا ہونے چاہیے کمپیوٹر کے ایج لیمٹ اس کی تیس سال ہے زیادہ زیادہ وہ لوگ تیس سال کی عمر تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایٹھ اینٹری آپریٹر کی جوب ہے اس کا بی ایس پروڈین ہے اور سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی بیسٹر ڈگریز کے لیے چاہیے کمپیوٹر سائنس یا پھر سٹائٹس میتھ فیزکس یہ جو سبجیکٹس ہیں ان میں آپ کے گرائیوشن میں ہونا چاہیے اور یہ کسی بھی جو ایچ سی سے ریکنیس یونیورسٹری ہے وہاں سے آپ نے پڑھا ہونا چاہیے مینموم سپیڈ یو اس کے لیے ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ کی ڈپریشن پر آو رہے ہیں ایک گھنٹے میں آپ کے دس ہزار کی ڈپریشن آپ کی ہونی چاہیے سپیڈ تو یہ عام طور کے اوپر تقریبا تھرٹی فائیو پورٹس پر منٹ بنتی ہے اور اس کے لیے بھی ایج لیمٹ سٹی ہے نیکس پوسٹ ہے اپرڈ وی انکلر کی جس کا بی ایس ایلیون ہے اس کے لیے بھی تعلیم ایف اے چاہیے اور اس کے لیے بھی جب آپ کی جاب اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک کورس کرائے جائے گا تین ویک کا تھری ویکس کا بیسک آئیٹی کورس نیشنل آئیٹی بیورو میں تو وہاں پہ آپ کو کورس کرائے جائے گا اس کورس کو پاس کرنا لازمی اگر آپ اس کورس کو پاس نہیں کریں گے تو آپ کی جو سرویس آؤں ترمنیٹ کر دی جائے گی نیکسٹ جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈی سی کی اور اس کا بیسک سکیل نائن ہے اس کے لیے تعلیم کم سے کم چاہیے میٹرک اور ایج لیمچ اس کی تھرٹی ہے اور میمی نیموم ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے تھرٹی ورڈز پر منٹ اور اس کے لیے بھی جو کنڈریٹس اس میں جاب ان کی ہو جائے گی سکسسفل ہو جائیں گے ان کو بھی 3 ویکس کا بیسک آئیٹ ریٹننگ کورس کروایا جائے گا نائی ٹی بھی میں اور اگر یہ کورس اپنا کمپلیٹ نہیں کر پاتے اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو ان کی سرویس بھی ٹرمینیٹ کر دی جائے گی اس کے بعد آگے سپائی ہے پانچنے سکیل میں بی ایس وائف اس کے لیے کم سے کم تاریم میٹرک چاہیے اور جو میل کا انڈریٹ ہے ان کی ہائٹ کم سے کم 5 فٹ 6 انچز ہونی چاہیے اور جو چیسٹ ہے ان کی وہ کم سے کم ساıktے ٹرآتائی انچز ہونی چاہیے اور سپینڈ کر کے 33.5 انچز ہونی چاہیے اور جو Fin台ز ہیں ان کی جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ 2 انچز ہونی چاہیے اس کے لیے جوز ایچ לیمیٹ ہے وہ 30 یلز ہے نیکسٹ ہم ڈرائیور کی بات کریں درائیور کا بی ایس فور ہے اور اس کے لیے جو کم سے کم دالیں وہ پرائیمری پاس ہون Häracks ہونا چاہیے اور اس کے پاس ہے اور نیکس جو پوسٹ ہمارے پاس وہ ڈسپیچ رائٹر کی ہے اور اس کا بھی بی ایس فور ہے تعلیم کم سے کم پرائمری پاس ہونا چاہیے اور اس کے پاس بھی جو ویلیڈ ٹرائیوی گلینس ہے وہ ہونا چاہیے اور ٹرافک رولز کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے اس کی جو ایڈ لیمٹ ہے وہ بھی تھرٹی فائیو ہے اس کے بعد نوٹس سرور جس کا بیسک سکیل ون ہے اس کی تعلیم پرائمری ہونی چاہیے اس کے بعد نائب قاسد کی پوسٹ ہے اس کی تعلیم بھی پرائمری ہونی چاہیے اور ایڈ لیمٹ تھرٹی ہے اس کے بعد چوکی دار ہے اس کی بھی تعلیم پرائمری اور ایڈ لیمٹ تھرٹی ہے مالی کا بی ایس ون ہے اس کی بھی جو تعلیم ہے کم سے کم وہ پرائمری ہونی چاہیے اور ایڈ لیمٹ اس کی تھرٹی یرز ہے اس کے بعد پھر فراش کی پوسٹ ہے اس کا بھی بیسک سکیل ون ہے اور پرائیمری پاس ہونا چاہیے کم سے کم اس کی بھی جو ایڈ لیمٹ ہے وہ 30 years ہے اس کے بعد پھر عام گارڈ ہے جس کا بیسک سکیل ون ہے پرائیمری پاس اس کی تعلیم کم سے کم اور ایڈ لیمٹ اس کی زیادہ سے زیادہ 30 years ہونی چاہیے لاسٹ میں بیلک کی پوسٹ ہے جس کا بیسک سکیل ون ہے کم سے کم اس کی جو تعلیم ہے وہ پرائیمری پاس ہونا چاہیے اور اس کی بھی ایڈ لیمٹ یہ ہے وہ 30 years ہے اب ہم آ جاتے ہیں انسٹرکشنز کی طرف کے جو الیجیور کنڈیٹس ہیں وہ njp.jp.p کے ویب سیٹ کے اوپر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آن لائن اپلائی کریں گے کوئی بھی مینویل یا ہارڈ کوپی جو اپلیکشن ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی ایکس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ویکنسیز ہیں بی ایس ون سے لے کے بی ایس فائف تک اس کے لیے جو لوکل سطح کے اوپر جانا وہ بھرتیاں کی جائیں گی جبکہ بی ایس سکس سے لے کے تو بی ایس یفٹین تک جانا ان کو ڈومیسائل کے حساب سے ان کی جو جوابز ہیں ان کو پریفر کیا جائے گیا اور اس کے بعد جو کنڈریٹس ہیں وہ جب ٹیسٹ کے انٹریو کے لیے آئیں گے تو اپنے اریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لائیں گے اور اس کے علاوہ ایک فوٹو کاپی سیٹ جو اٹسٹڈ ہونا چاہیے وہ بھی ساتھ لے کر رہیں گے نمبر فور کے پر وہ کہہ رہا ہے کہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہے یا سکل ٹیسٹ ہے وہ آئے ویل بی کنڈکٹڈ ایس پر ریکروٹمنٹ پولیسی جو فیڈل گورنمنٹ کے ریکروٹمنٹ پولیسی اس کے مطابق ہوگا اور اس کے علاوہ جو سپائی یا ان کا فیزیکل فٹنس ٹیسٹ اور ان کا ہائٹ اور چیسٹ کا ٹیسٹ ہے وہ بھی لیا جائے گا لازمی طور پر نمبر فائف کے اوپر ہے جی ڈا کانٹیکٹ ایمپلوئیس وان تو فیفٹین ہوور پوائنٹڈ انڈر دا فیملی اسسٹنس پیکیج فار دا فیملیز آف ومن ڈبلوئیس ہو ڈائیڈ وائل ان سرویس میں آلسو اپلائی آن لائن فار اینی آف تابا فورت کینے ایسے ایمپلوئی جو فورد ہو چکے ہیں سرویس کو درانت ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں پھر کہہ رہے گی جس میں جو ٹین پرسنٹ کوٹا ہے وہ وہ ومنز کا ہوگا اور فائی پرسنٹ کوٹا وہ منارٹیز یعنی نون مسلم کا ہوگا اور ٹو پرسنٹ کوٹا اس میں ڈیسیبل پرسنٹ کے لیے رکھا گیا ہے پھر کہہ رہے ہیں کہ نیمبر سیون کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر ڈیزرز ترائیٹ کے ایف بی آر کے پاس حق ہے کہ وہ کوئی بھی ویکنسی اس کو وہ کم کر سکتی ہے یا زیادہ کر سکتی ہے سیٹوں کو کم بھی کر سکتی ہے اور بڑھا بھی سکتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ کے رہے ہیں جو کانڈیٹس آلریڈی کام کر رہے ہیں گورنمنٹ اپارٹمنٹس میں یا پبلک سیکٹر میں یا ارگنیزیشن میں تو وہ وہاں سے نو سی لیں گے اور نو سی لے کے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں گے اچھا جی اس کے علاوہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو فائیو یئر کی جنرل ایڈ لیکسٹیشن ہے وہ سب کو دی گئی ہے اور اس کو جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نیچے اس طریقے کے ساتھ اس میں کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کانڈیٹس بلانگ تو شیڈول کاسٹ جو کانڈیٹس شیڈول کاسٹ سے بلانگ رکھتے ہیں ان کو جنرل ایڈ لیکسٹیشن کے علاوہ تین سال اور ایڈ لیکسٹیشن دی جائے گی اس کے علاوہ جو آرمی سے ریٹائرڈ ہیں ان کو پانہ سال کی جو ان کی سروس ہے وہ اس میں اکاؤنٹ کی جائے گی اور پانہ سال کے ان کی ایڈ میں شامل کر کے سروس تو اس کے بعد وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پھر جو گورمنٹ سروس ہے جو آلڑی جو آپس کرنے ہم کی کم سے کم دو سال سروس ہونی چاہیے اگر ان کی دو سال سروس ہے تو ان کو دس یار کی یعنی کہ ٹین یار کی جو ایڈ لیکسٹیشن وہ دی جائے گی اس کے بعد پھر ڈسیبل پرسین ہے ان کو بھی دس سال کی ایڈ لیکسٹیشن دی جائے گی اور جو جو بیٹو یعنی کہ بیوہ عورت ہے اگر کوئی آلڑی جاپ کر رہا تھا بندہ وہ فوت ہو گیا تو اس کی جو بیوہ ہے یا اس کا بیٹا یا بیٹی ہے تو ان کو بھی پانچ سال کی جن ایڈ لیکسٹیشن کے علاوہ ایڈ لیکسٹیشن دی جائے گی اچھا جی اس کے بعد جو مینیمم اور میکسیمم ایج جائے نا وہ جو کلوزنگ ڈیٹ ہوگی جاپ اپلیکیشن کی اس ٹائم سے کاؤنٹ کی جائے گی اچھا اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو شورٹ لسکن شورٹ لسٹڈ کے ڈیٹ سے صرف ان کو بلایا جائے گا تمام کو نہیں بلایا جائے گا سب کے ڈاکمنٹ چیک کیے جائیں گے اور اس میں جو مناسب امیدوار ہوں گے انہی کو بلایا جائے گا اگر کسی کے جو پری ریگزرٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے پہلے سکروٹنی کی جائے گی اور اگر کسی کے کوئی ڈاکمنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں یا کوئی کانڈیٹ الیجیبل نہیں ہے تو اس کو اس پوسٹ کے لیے نہیں بلایا جائے گا نیکس کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا اپنے خرچے کے اوپر ٹیسٹ کے لیے انٹریو کے لیے آئیں گے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک اینڈیٹ سے انہوں نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا پندرہ دن کے اندر اندر جب یہ اس کا جوب ایورٹیزمنٹ آئے گا تو اس کے پندرہ دن کے اندر اندر انہوں نے اپلائی کرنا ہوگا دوستو اس پی ڈی ایف ایورٹیزمنٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملنے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ